بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت سعاد اسود رجی اللہ تعالی عنہ ایک جوان قابل قدر صحابی تھے ان کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں عزیب و گریب انداز سے نقل کیا گیا ہے حضرت سعاد اسود رجی اللہ تعالی عنہ نہایت کالے اور نہایت بدصورت تھے انہوں نے اپنی سادی کے لیے مدینہ منورہ کے ہر قبیلے میں پیغام پیس کیا اور بڑی کوششیں کی مگر ان کی بدصورتی اور ان کے زیادہ کالہ ہونے کی وجہ سے کسی نے اپنی لڑکی ان کو دینا پسند نہیں کیا حضرت سعاد اسود رجی اللہ تعالی عنہ حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر ارج کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ کیا میرا کالہ پن اور بدصورتی مجھے جنت میں داقل ہونے سے روک سکتی ہے تو حجور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا چکے ہو اور تقوی اور پریجگاری کا راستہ اختیار کر چکے ہو تو ہرگج ایسا نہ ہوگا بلکہ اللہ کے یہاں تمہارا بہت بلند مقام ہوگا تو حضرت سعاد اسود رجی اللہ تعالی عنہ نے کلمہ پڑھ کر اپنا ایمان ثابت کیا اور حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے پریسانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ جو لوگ آپ کی خدمت میں حاجر ہوتے ہیں اور جو آپ کی مجلس میں نہیں آتے دونوں قسم کے لوگوں کے یہاں میں نے اپنی صادق کا پیغام دیا لیکن میری بدصورتی کی وجہ سے کوئی بھی اپنی لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہے تو حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے مدینہ کی سب سے خوبصورت اور سب سے باعجت گھرانے کی پڑھے لکھی لڑکی منتخف فرمائی حجور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم عمیر بن وحب سخفی رجی اللہ تعالی عنہ کے پاس جاؤ ان کی لڑکی جو سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ سمجھدار ہے ان کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا اور تم جا کر عمیر بن وحب سخفی کو میرا پیغام سنا دینا کہ ان کی لڑکی کے ساتھ میں نے تمہارا نکاح کر دیا ہے جب حجرت سعید رجی اللہ تعالی عنہ نے جا کر لڑکی کے ماں باپ کو اطلاع دی تو ماں باپ نے ان کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور واپس کر دیا جب لڑکی نے یہ منجر دیکھا تو ماں باپ سے کہنے لگی کہ اللہ کی طرف سے تمہارے خلاف وہی ناجل نہ ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کے گجب سے بچئے میں تو اپنے لیے اس کو پسند کرتی ہوں جس کو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اس لڑکی کے بھی کمال ایمان کی انتہا ہو گئی کہ اس نے دلوں کو دیکھا صورت کو نہیں اللہ اور رسول کی خوشی کو دیکھا جب لڑکی کے ماں باپ حجور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئی تو حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تم نے میرے بھیجا ہوا آدمی واپس کر دیا تو انہوں نے سرمندگی کا اجہار کیا اور توبہ کی اور ارج کیا کہ ہم کو صبح ہوا کہ انہوں نے کہیں جھونٹ نہ کہا ہو ہم تو آپ کے تابے ہیں ہم ان کو اپنے لڑکی دیتے ہیں چنانچہ ماں باپ نے اپنی چہتی بیٹی کو حضرت سعید رجی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کر دیا لڑکی کے ماں باپ نے کہا جب اللہ اور رسول کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اس میں کسی کو اختیار نہیں ہوتا لڑکی نے قرآن کی یہ آیت پڑھ کر سنائی اور کسی مرد مومن اور عورت کے لیے جب اللہ تعالی اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دے تو ان کو اپنی طرف سے کوئی اختیار نہیں رہتا جو سکس اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا وے کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا ہو جائے گا اس کے بعد حضرت سعید اسود رجی اللہ تعالی عنہ اپنی بیوی کے لیے باجار سے کچھ سامان خریدنے کے لیے تصریف لے گئے اسی آسنا میں جنگ کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیوی کے لیے سامان خریدنے کے بجائے اسی پیسے سے تلوار نیجا گھوڑا وغیرہ جنگی سامان خرید لیا اور جنگ میں جاغر لڑتے لڑتے سعید ہو گئے تو حجور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر مبارک کو اپنے گود میں لیا اور پھر ان کی تلوار اور گھوڑا وغیرہ ان کی بیوی کے پاس بھیجا ان کے سسرال والوں سے کہلوا بھیجا کہ اللہ تعالی نے تمہاری لڑکی سے زیادہ خوبصورت لڑکیوں سے آخرت میں ان کی صادی کرا دی ہے اس لئے کہ اللہ تعالی جاہری خوبصورتی نہیں دیکھتا بلکہ اندرونی سیرت اور قلوب کو دیکھتا ہے اللہ تعالی نے ان صحابہ کرام کو بڑے بڑے اعجاد سے نواجا اور اللہ تعالی ہمیں بھی صحابہ کرام کے نقصے قدم پر چلنے والا بنا دے آمین